وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ شروع کیا تھا جو تقریباً پینتیس آیات کے اوپر مشتمل تھا اور اس اختتامی خطبے کے مرکزی موضوعات وہ سارے ہی موضوعات ہیں جو اسلام میں عقائد اور اسلام کی جو فکر ہے اس کی بنیاد ہیں ہمارے جو عقائد ہیں اسلام میں وہ پانچ ہیں کلمہ شہادت اور اس کے اندر دو باتیں ہیں ایک اللہ رب العزت کے واحد ہونے کی گواہی دینا اور پھر آقائد ہو جہاں کی رسالت ہے آخرت ہے ملائکہ ہے آسمانی کتابیں ہیں ان سب چیزوں پر ایمان لانا یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر اہل مکہ کے جو عقائد ہیں ان کی اصلاح کی گئی ہے تو یہ جو خطبے ہوتے ہیں صورتوں کے ابتدائی اور اختتامی یہ عمومی طور پر انہی موضوعات کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں کل ہم نے توہید باری طالع پڑھا اللہ اپنی ذات میں ایک ہے اللہ اپنی صفات میں ایک ہے اور اللہ رب العزت اپنی صفات کے تقاضوں میں ایک ہے اور اہل مکہ کو ریالائز کروایا گیا کہ وہ جو خالق کائنات ہے جس کا تعارف جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس وہ تو ان انصفات کا حامل ہے تو یہی بات آج مزید آگے چل رہی ہے عقائد میں جو بات الگ آئے گی وہ میں آپ سے مزید شیئر کر لوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر امن بلا کون ہے سوالیہ نشان ہے کہ وہ کون ہے یہدیکم جو تمہیں دکھاتا ہے راستہ فی ظلمات البر والبحر فی کا معنی میں پرپوزیشن ہے ظلمات ظلم کی جمع ہے اور ظلم کا معنی ہے تاریخی فی ظلمات البر جو خشکی کے اندھیرے ہیں ان میں والبحر اور جو سمندر کے اندھیرے ہیں ان کے اندر تمہیں ہدایت کون دیتا ہے تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے عرب چونکہ سفر بھی کرتے تھے شرق و غرب کا شمال و جنوب کا جس کا اشارہ لئی لا فی قریش ای لا فیہم رحلت الشتائے والسیف کے اندر بھی ہے تو ان کو جو راستہ دکھانے کی بات ہے وہ اللہ رب العزت نے سورج اور چاند ایک میار رکھا اور تارے کہ ان کو دیکھ کر لوگ سفر کیا کرتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے کہ خالق کائنات تمہارا وہ ہے جو تمہیں تاریخیوں کے اندر راستہ دکھاتا ہے تو ایک تاریخی ظاہری ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ منزل پہ چلا جائے جیسے روڈ بنے ہیں آج میپس آگے ہیں اور انسان اپنی ڈیسٹینیشن لگا لے تو جہاں مرضیہ پہنچ جائے لیکن ایک جو ہدایت ہے وہ نورِ ہدایت بھی ہے وہ ایمانی ہدایت بھی ہے جو کفر سے انسان کو ایمان کی طرف لے کے آتی ہے تو وہ اللہ ہی ہے جو ہر قسم کی تاریخیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ یہ بڑی بنیادی سی دلیل ہے امیر و غریب ہر بندے کا اس سے تعلق ہے اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو تمہیں بارش چاہیے ہوتی ہے اپنی شادابی کے لیے اور تمہارے فصلوں اور باغات کے اگنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے میں وہ ہوں کہ جو تمہیں تمہاری زرخیزی کے لیے اور زمین کے زرخیز کرنے کے لیے بارش برساتا ہوں اور بارش برسانے سے پہلے میں ہوایں بھیجتا ہوں جو بارش کا پتہ دیتی ہیں تو یہ جو ایٹماسفیر کریٹ ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے جو ذات کرتی ہے وہ میں ہی ہوں وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَوْكَمَنَا اور من جو ہے یہ انٹیروگیٹیو اور سوالیہ جو ہے وہ سنس پیدا کر رہا ہے من کون ہے یُرْسِلُ جو بھیجتا ہے الرِّيَاحَ ہواوں کو یہ مفہول بان رہا ہے بُشْرَا جو ایک خوشخبری ہوتی ہیں دیکھیں بارش سے پہلے جو ہوایں چلتی ہیں وہ بارش کا پتہ دیتی ہیں انسان اپنے گھر کے سامان سمالنا شروع کر دیتا ہے کوئی بارش آنے لگی ہے تو اللہ فرما رہا ہے وہ جو ایک خاص محول پیدا ہوتا ہے تم انجوائے کرتے ہو کہ اللہ بارش برسا رہا ہے میں وہ ہوں جو تمہارے اوپر بارشیں برساتا ہوں بینہ یدہ اس کا لغوی معنی ہے بین کا معنی درمیان اور ید کا معنی ہاتھ ہے یعنی ہاتھوں کے درمیان یعنی تمہارے سامنے جو بارش برسانے سے پہلے خاص قسم کی ہوایں بھیجتا ہے اپنی رحمت کی خبر دینے کے لیے وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم دوڑے ہوئے آؤ اَلَا هُمَّا اللَّهُ کیا جو ازاد یہ سارا کچھ کرتی ہے کیا اس کے ساتھ بھی تم کسی کو پھر شریک ٹھہراتے ہو آکمانا کیا اِلَا هُن مَعْبُود مَعَاللَّهُ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کیا کوئی اور ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں تعال اللہ اَمَّا يُشْرِقُون تعالیٰ وہ بڑا بلند ہے وہ بڑا عالی مقام رکھتا ہے اللہ اللہ اَمَّا آن کا معنی سے ما کا معنی جو يُشْرِقُون وہ شریک ٹھہراتے ہیں جو جو وہ اس ذات کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے مشرقین مکہ کہتے کیا تھے کہ ہماری خوشی کا خدا اور ہے لات اور ہے منات اور ہے حبل اور ہے صفحہ مروہ کے اندر بھی انہوں نے بوت رکھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ اصاف تھا ایک جگہ پہ نائلہ تو یہ جو بوتوں کا تصور تھا اللہ رب العزہ فرما رہا ہے کہ میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اَمَّا يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّا يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یہ وہی اسلوب چل رہا ہے کہ تمہارا خالق وہ ہے تمہارا مالک وہ ہے جس نے کائنات کو اور تمہیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ تمہیں ایک دفعہ اس اختتام کی طرف لے جائے گا وہی تمہارا خالق ہے اَمَّا يَبْدَعُ الْخَلْقَ اَمَّنْ بھلا کون ہے جو يَبْدَعُ اس کے اندر ہی اس کا معنہ موجود ہے ابتدا کرتا ہے الْخَلْقَ پیدائش کی تخلیق کی جس نے ابتدا کی سُمَّا يُعِيدُهُ سُمَّا کمانا پھر يُعِيدُهُ اس کے دو مفہوم ہیں کہ وہی ہے جو تخلیق فرماتا ہے يُعِيدُهُ وہی پھر تمہیں لوٹا کے دوبارہ اسی حالت میں لے جائے گا جیسے تم پہلے تھے یعنی کچھ نہ ہونا عدم کی طرف اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اہلِ مقعہ منکر تھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے کہ ہم جی نہیں سکتے ہمیں کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے وہی تمہارا خالق ہے جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا سُمَّا يُعِيدُهُ پھر دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرے گا جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے اور صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا وَمَنْ يَرْزُكُوْكُمْ وَاو کا معنی اور من کون ہے یَرْزُكُوْ جو دیتا ہے رزق کا لغوی معنی ہوتا ہے دینا لیکن ہمارے ہاں رزق معروف ہو گیا ہے ان چیزوں کے معنی میں جو ہم کھاتے ہیں وَمَنْ يَرْزُكُوْ اور کون ہے جو دیتا ہے کم تمہیں یعنی تمام زندگی کا پورا نظام خواہ کھانے پینے سے تعلق ہو اور خواہ اس کا انسانی صلاحیتوں سے تعلق ہو اور کون ہے جو تمہیں دیتا ہے مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْد مِنْ کا معنی سے السَّمَائِ آسمان سے ول ارد اور زمین چونکہ اہلِ عرب جو ہے وہ اور ان کے قربوں جوار میں لوگوں کا زیادہ تر انثار خجور کے اوپر تھا انگور کے اوپر تھا باغات کے اوپر تھا تو بارش ان کے لئے بڑی اہمیت رکھتی تھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کو ذکر فرمائیا ہے کہ آسمان و زمین سے جو تمہیں رزق دیتا ہے وہی تمہارا بنیادی طور پر خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اسی اسلوک کے ساتھ بات آگے چل رہی ہے جس نے تمہارے اوپر عیسان کیا تمہیں پیدا کیا تمہیں رزق دیا کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے تم بنائے بیٹھے ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا فطرت سلیمہ تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتی کل ہاتو برہانکم انکنتن صادقین یہ پیچھے اسلوب چیلنج کرنے والا ذکر کرنے کے بعد اب ایک اور انداز میں ان سے بات کی جا رہی ہے اچھا چلو تم اللہ کو نہیں مانتے ہو اللہ کے علاوہ تم نے اپنے خدا اور معبود اور بنا رکھے ہیں تو چلو تمہاری سائے کی کیا ہے کوئی دلیل ہی لیاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اللہ فرما رہا ہے میں نے تو دلیل دے دی میں تمہارا خالق ہوں مالک ہوں تمہارا رازق ہوں اور میں تو تمہیں پوری نعمتیں عطا کر رہا ہوں اس لیے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں تمہارا خالق مالک ہوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کل اے حبیبِ مکرم آپ فرما دیجئے ان مشرقین کو ہاتو لے آو برہانکم کوئی دلیل اپنی لے آو کہ تمہارے اندر یہ جو فکری بہران ہے یہ پیدا کس وجہ سے ہوا ہے ان کنتم صادقین ان کا مانا اگر کنتم تم ہو صادقین سچے اگر تم اپنے دابوں میں سچے ہو تو پھر کوئی دلیل لے آو کل لا یعلم من فی السماوات والارد الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعصون دو عقیدے اس ایک آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوئے کیونکہ صورت مکی ہے اور اقائد کو ڈیل کر رہی ہے فرمایا گیا ساری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے ساری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے ساری کائنات کا رازق بھی اللہ ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ جتنا اپنی مخلوق کا علم اس کو ہے یہ کائنات عالم میں اتنا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے اور پھر تمہیں بھول گیا ہے نہیں وہ ذرے ذرے کو جان رہا ہے اور تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ تمہیں مرنا کب ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا کب ہے کل اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے لا یعلمو لا کمانا نہیں یعلمو جانتا علم رکھتا من فی السماوات والارد من جو فی السماواتِ آسمانوں میں ہے والاردِ اور زمین کے اندر ہے الغیب پوشیدہ تو کون اس کو جانتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا الا اللہ سوائے اللہ یعنی اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے اللہ تمہاری سوچ کو بھی جان رہا ہے تمہارے اندر کی نیتوں کو بھی جانتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَسُونَ وَاوْ کَمَانَا اور مَا کَمَانَا نہیں يَشْعُرُونَ وہ شعور رکھتے اَيَّانَ وَنْ کَبْ يُبْعَسُونَ یہ اٹھائے جائیں گے یہ تو یہ بھی نہیں جانتے یعنی آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تو زمین و آسمان میں ہر چیز کو جان دا ہے لیکن تمہیں تو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ تمہیں مارا کب جائے گا تمہیں اٹھایا کب جائے گا تو تمہارے علم کی تو یہ بات ہے پھر تم دلیل کہاں سے لا سک ہوگی یہ تین سٹیپ مزید آگے بیان کیے ہیں فکرِ آخرت اور عقیدہِ آخرت کی حوالے سے بَلِدْ دَعْرَقَ یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تو ماذا اللہ ہے ہی نہیں یا اس کو تو کوئی خبر ہی نہیں اللہ فرما رہا ہے یہ ایسے لوگ ہیں بل بلکہ اِدْ دَعْرَقَ گم ہو گیا ہے ان کا علم و ہم ان کا علم فِي الْآخرتِ آخرت کے متعلق آخرت کے متعلق ان کا جو علم ہے وہ گم ہو گیا ہے ان سے بلکل چھین لیا گیا ہے بَلْ هُمْ فِي شَكِ مِنْحَ بلکہ ایک اور مرتبہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ بَلْ بلکہ ہُمْ وَوْ فِي شَكِ مِنْحَ آخرت کے بارے میں شاک کی اندر مبتلا ہے یہ دوسرا ان کا ایک فکری بیماری ہے یہ ایک اور گروہ ہے ایک تیسرا گروہ بھی ہے بَلْ هُمْ مِنْحَ عَمُون بَلْ بلکہ ہُمْ یہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں مِنْحَ جو آخرت کی فکر کی حوالے سے عَمُون اندے ہیں جیسے پڑھتے ہیں نا سُمْ مُمْ بُقْمُن عَمْيُون اندے ہیں تو فکر آخرت کی حوالے سے تین گروہوں کا ذکر کر دیا گیا ہے اور اللہ اپنی پناہ دے آج امت مسلمہ بھی اسی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں آخرت پر ایمان تو ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور اٹھنا ہے لیکن جو آخرت کی تیاری ہے وہ مادیت پرستی کے اندر جو ہے وہ گم ہو کر رہے گئی ہے یہ ہے عقیدہ آخرت جس کی بات پہلے ہوئی کہنے لگے اللہزین و لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا اَعِذَا كُنَّا تُرَابَا آ کیا اِذَا جَبْ كُنَّا ہم ہو جائیں گے تُرَابَا مٹی وَآبَاؤنَا اور ہمارے باپ دادا بھی تو اَعِنَّا لَمُخْرَجُون کیا ہم ہی ہوں گے جن کو نکالا جائے گا یعنی انہیں تاجب اس بات پہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد قبروں سے ہزاروں سال بعد سینکڑوں سال بعد کہ روڑوں لاکھوں سال بعد ہم دوبارہ نکل آئیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے اور یہ ہمارے عباو عداد سے بھی وعدہ کیا تھا سابقا امبیاء نے جو وہ کہانیاں سنتے آئے تھے عدیسہ علیہ السلام کی عزیاء علیہ السلام کی سابقا امبیاء کی تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ وعدہ پہلے کیا گیا تھا ہمارے عباو عداد سے بھی پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو کہتے ہیں نہ ان کے ساتھ وعدہ پورا ہوا اور نہ ہمارے ساتھ وعدہ پورا ہو رہا ہے تو یہ تو گھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ تم نے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا بھی ہے اگلی آیت میں اللہ انہیں جواب دے رہا ہے ٹھیک ہے ذرا اگر نہیں یقین آ رہا تو چل پھر کے دیکھ لو قرب و جوار میں وہاں دیکھو قوم عاد اور قوم سمود کا کیا آشر ہوا پڑا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً کو تین آیات کا مفہوم رکھ دی ہے لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا ہے یہ دعویٰ تھا تو وہ کہتے ہیں لَقَدْ لام کا مانا جی تاقید قد بے شک یہ دونوں تاقید کے لئے آتے ہیں وَعِدْنَا یہ مجہول ہے ہمیں وعدہ دیا گیا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا حاذہ یہی کون سا کہ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانے پر کوئی ذات قادر ہے یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وَعَبَاؤُنَا اور ہمارے عباؤ و عیداد سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے لیکن وہ بھی سچ نہیں ثابت ہوا وہاں بھی قیامت نہیں آئی وہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تو ان حاذہ اللہ اساتیر الاولین ان حاذہ نہیں ہے یہ دعویٰ اللہ مگر اساتیر الاولین یہ تو ایک من گھڑت جو ہے وہ کہانی ہے اساتیر جمع ہے ستر کی اور ستر آپ کہتے ہیں نا لائن یعنی لکھی ہوئی کوئی بات الاولین پہلے لوگوں کی یہ تو کوپرانے لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں کہ مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا بھی ہے اللہ اس کے جواب میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں اگلی آیت میں ذرا غور کیجئے گا کل سیرو فی الارد فنزرو کیفہ کانا آقبت المجرمین کل کا منہ اے حبیب مکرم آپ فرما دو سیرو سیر کر کے دیکھ لو پھر کے دیکھ لو فی الارد زمین میں تو فنزرو پھر تمہیں نظر آ جائے گا پھر تم دیکھو گہرائی والی نظر سے کیفہ ہاؤ کیسے کانا ہوا آقبتو انجام المجرمین مجرموں کا ذرا جا کے دیکھ لو زیادہ دور نہیں جاتے ہو تو یہ عبرہ کا انجام ہی دیکھ لو جو خانہ کابہ ڈھانے آیا تھا تو اس سے پہلے جاتے ہو تو وادی حجر میں چلے جاؤ یہ چند کلومیٹر پہ مکہ سے دور تمہارے سامنے ہے وہاں حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا ذرا تم خود ہی پھر کے دیکھ لو باقی قیامت آنی کب ہے اللہ فرما رہا ہے وہ جب آنی ہوگی وہ اپنے وقت کے اوپر آ جائے گی میں آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں آقے دو جہاں کو سبر بھی دلائی جاتا ہے اور آپ کو تسلی دلائی جاتی ہے کہ معبوب ابو جہل اور ابو اللہ آپ کے رویے سے پریشان نہ ہو اور پھر یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ میں اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاو کمانا اور لا کمانا نَا تَحْزَنْ حُزن میں مبتلا ہوں غم میں مبتلا ہوں معبوب اب غم میں مبتلا نہ ہوں عَلَيْهِمْ ان کے رویے کے بارے میں اچھا یہ جو لفظ ہے یہ سیرت کے اندر بڑا مشہور ہے جس سال آقے دو جہاں کی غم گسار بیوی ہماری ماں امہ خدیجہ آپ کا وصال ہوا جناب ابو طالب کا وصال ہوا یہ تھا دس نبوی یعنی اعلان نبوت کا دس فان سال آقے دو جہاں کی پچاس سالہ عمر اس سال کو ہی کیا کہتے ہیں عَامُ الْحُزَنْ یعنی غم کا سال تو وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ مَابُوبَ آپ ان کے رویوں پر غم زدہ نہ ہوں وَلَا تَقُنْ فِي دَيْكِ مِمَّا يَمْقُرُونَ وَاو کمانا اور لا کمانا نَا تَقُنْ آپ ہوں وَلَا تَقُنْ اور مَابُوبَ آپ نہ ہوں فِي دَيْكِنْ تَنْگِ مِمْ آپ اپنے سینے میں دل و دماغ میں تنگی میں مبتلا نہ ہوں مِمْ مَا يَمْقُرُونَ مِنْ کَمَانَا سَي مَا کَمَانَا جَو يَمْقُرُونَ وہ مکر کرتے ہیں جو فریب کرتے ہیں اور یہ مگر مچ کے آنسوب آتے ہیں آپ کے سامنے پریشانیوں تو آ جاتے ہیں پریشانی کھلے تو پھر اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں ان کے مکرو فریب سے اے حبیبِ مُکررنم آپ اپنے قلبِ مبارک کو تنگ نہ کیا کریں اور آپ حزن میں مبتلا نہ ہوا کریں جو یہ اعتراض کرتے ہیں اب اگلی یہاں تک یہ بات ختم ہوئی اور اکتر نمر آیتِ مبارکہ سے پھر آخرت کی وہی تصدیق اور وہ وعدہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ دو ایک آیات پڑھ لیں تاکہ ایک سیشن میں یہ بات ہماری کمپلیٹ ہو جائے وَيَقُولُونَ مَتَا حَازَ الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ سَوَادِكِينَ وَاو کمانا اور يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَتَا کَبْ حَازَ الْوَعْدُ یہ وعدہ پورا ہوگا وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی تعلیم تھی آقے دو جہاں کے توسط تھے کہ مابوبے نے بتا دیں تم پہلے کچھ نہیں تھے پھر پیدا ہوئے اور تم نے مرنا ہے مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے یہ ہے وعدہ وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَتَا حَازَ الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا قیامت آئے گی کب اِنْ كُنْتُمْ سَوَادِكِينَ اگر تم سچے ہوتا اللہ فرمارے مابوب بتلائیے ان کو کُل آپ فرما دیجئے عَسَا قریب ہے اَنْ يَقُونَ رَدِفَ لَكُمْ اَنْ كَيْقُونَ رَدِفَ قریب لَكُمْ یہ جو ایک جانور کی اوپر دو بندے بیٹھتے ہیں ان میں پچھلے بندے کو ردیف کہتے ہیں تو وہ پچھلا بندہ اگلے کے سارے بیٹھا ہوتا ہے جیسے آقے دو جہاں خطبہ عجت الویدہ ارشاد فرمارے تھے تو بعض جگوں پہ آپ کے ساتھ حضرت جنابِ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ یا حضرتِ زید تھے وہ آپ کی ردیف تھے تو ردیف کا معنی ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا اور جو شیر و شائری میں آخری لفظ سے پہلے کی الفاظ کا چناؤ ہے ان کو بھی کافیہ اور ردیف کہا جاتا ہے تو ردیف کا معنی قریب ہونا ہے مابوبہ فرما دیجئے قریب ہے کہ وہ آ لگا ہو رَدِفَ لَكُمْ تمہارے قریب وہ ممکن ہے تمہارے بالکل ہی قریب آ لگا ہو اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو بَعْدُ الَّذِي تَسْتَاجِلُونَ اس وعدے کا باز حصہ الَّذِي تَسْتَاجِلُونَ جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو ممکن ہے کہ وہ بہت قریب آ چکا ہو تمہارے لیکن تمہیں اس کا احساس نہ ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَزُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ لیکن اللہ پھر بھی اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے وَاوْكَ مَنَا اور اِنَّ بے شک ربَّكَ آپ کا رب لام تاقید کے لیے ہے زُو کا مَنَا ہے وَالَا فَضْلٍ اللہ بڑے فضل والا ہے الَنَّاسِ اپنے لوگوں پر انسانوں پر وَلَا كِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان میں سے اکثر وہ ہیں جو شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ اور یقیناً آپ کا رب یقیناً جانتا ہے مَا تُقِّنُّ سُدُورُهُمْ وَمَا يُولِنُونَ جو چھپا کے رکھا ہوا ہے سُدُورُهُمْ ان کے سینوں نے وَمَا يُولِنُونَ اور جس کا وہ اظہار کرتے ہیں اللہ تو ان ساری چیزوں کو جانتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَتٍ فِي السَّمَائِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ وَاوْكَ مَانَا جِ اور مَا نہیں مِن فِي السَّمَائِ آسمان میں وَالْأَرْضِ اور زمین میں إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ مگر اس کا بیان جو ہے وہ کتابِ مُبِينَ کے اندر موجود ہے تو کتابِ مُبِينَ انسانوں کی بھی لکھی گئی ہے لُوہِ مَعْفُوظ انہوں نے کب جینا ہے کب مرنا ہے ان کے حساب کتاب کیا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کتابِ مُبِينَ کے اندر لکھ دیا ہے اللہ ہمیں اپنی ذات کا عرفان نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے عقائد پہ کارباند فرمائے اور ہمیں گمراہیوں سے محفوظ فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا